امیل عبت خان صاحب یہ جو سفارت خانوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو بہت آواز اٹھائی جاتی ہے بہت کرٹسائز کیا جاتا ہے کہ پروٹوکولز کی اوپر بڑا فوکس ہوتا ہے اور ہمارے سفارت خانے بے شک چین سے ہماری بڑی دوستی ہے لیکن وہاں پر سفارت خانے کو سننے میں آتا ہے کہ گھاس تک نہیں ڈالی جاتی ہے تو جو رول جو کردار سفارت خانوں نے ادا کرنا ہے وہ کیوں نہیں ادا کر پا رہا خاص طور پر ان قیدیوں کے حوالے سے ان کی حالت اظہار ان کو قانونی مشاورت پروائید کرنے کے حوالے سے دیکھیں اس میں ہمارے پاس ہر ایم بی سی میں اس کے لیے مخصوص فنڈ ہے اور جنیوہ کنونشن آرٹیکل 36 کے تحت ہر ایم بی سی اور ہر ایم بی سی کی افسر کو جس کو بھی نومنیٹ کیا جائے اس کو کانسلر ایکسس دینا ہوسٹ کنٹری کا یہ ایک انٹرنیشنل قانون کے مطابق ضروری ہے اچھا اب جب یہ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس وہ فنڈز ہیں اس کو لیگل اسسٹنس پروائید کرنے کے لیے یہ تو یہ ہے اس کا ایک لیگل طریقہ بہت سارے ہمارے لوگ وہ غیر ارادی طور پر ایسی عمل کر لیتے ہیں جس میں کہ وہ اور اس میں ایک ہمارا قصور یہ بھی ہے کہ جس وقت ہم پاکستان سے ان کو بیچتے ہیں تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان میں پروٹیکٹری ڈپارٹمنٹ پروٹیکٹری ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ جو شخص جا رہا ہے اس کو آویرنیس ہے جس ملک میں جا رہا ہے اس کی بیسک چیزوں کا اس کو پتہ ہے تو یہیں سے وہ جب غلط لگا کے جب یہاں سے بغیر کسی بیریفیکیشن کی اور کچھ اور کنسیدریشن کی وجہ سے اس کو کلیر کر کے بھیج دیتے ہیں تو پہلا سٹیپ تو یہاں غلط ہو گیا دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں جا کے وہاں بھی اگر مختلف موقع پر اگر ایمبیسیز اس قسم کے سیمینار وغیرہ اٹینڈ کریں میں کرتا تھا میں اس طرح کا سیمینار وغیرہ کرات جا تھا تاکہ اویرنیس ہوں جب میں یو ہی میں سفیر تھا تو یہ وہاں بھی کریٹ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ ایک دائمی بات ہے لیکن پہلی بات پاکستان پھر اس کے بعد ہمارے پاس فنڈز ہوتے ہیں ہم لیگل وہاں سے کاؤنسل ہائر کر کے اس ملک کے قانون کے مطابق انہیں جو بہت سارے معمولی معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر سفیر خاص طور پر جب وہ اپنی انگیجمنٹ رکھتا ہے وہاں کے ہائی پاور لوگوں سے جمیل صاحب آپ تو بڑی ایک آئیڈیل سیچویشن بتا رہے نا کہ یوں ہونا چاہیے یوں ہوتا ہے نہیں اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قانونی اسسٹنس انہیں پروائیڈ نہیں کی جاتی وہ جن فنڈز کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس فنڈز کے بجائے تو سینیٹر سیر کامران ہے ان کو میں نے سنا وہ پیچھے کہہ رہی تھی جی ویل فیر فنڈ جو ہے وہ کٹھا کیا جائے اور ان لوگوں کو جو وہی کی کمیونیٹی اکٹھا کرے تاکہ قانونی مدد لوگوں کو دی جا س ہے کہ سفارت خانے پہ سوال اٹھتا ہے آپ لوگوں پہ سفیروں پہ سوال اٹھتا ہے وہاں پہ ان کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا حقیقت تو یہ ہے نا حقائق بتائیے دیکھیں جی حقائق پہ بھی آ جاتے ہیں حقائق یہ ہیں کہ اس میں کمائیگی اور کتاہی تو بہرحال کافی جگہوں پر رہی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور جو دیس سے دور پر دیس میں ہمارے اور سی پاکستانی جاتے ہیں ان کی بڑی آس اور بڑی امید ہوتی ہے سفارت خانوں سے سفارت خانے میں یہ ہے کہ سفارت خانے جس تندہی سے ہر جگہ کام کرنا چاہیے بہت ساری جگہوں پر تو بہت اور برڈرن ہے لیکن جہاں نہیں ہیں وہاں بھی اس کے لیے ایک مخصوص افسر بھی نیٹیل کیا جاتا ہے پاکستان سے کمیونٹی ویلفیر افسر جہاں جہاں ہماری کمیونٹی زیادہ تعداد میں وہاں ہر جگہ پر ہے اور اس کو متحرک کرنا بھی سفیر کا کام ہے تاکہ وہ جیلوں میں جا کے ساری لسٹیں بنا کے اور اس کے مطابق ان کو ریلیف پیدا کریں تو اس میں ہمیں متحرک ہونا پڑے گا جیسے باقی معاملات میں ہمیں متحرک ہونا پڑے گا اس میں مزید متحرک ہونا پڑے گا